اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سید دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تباہ فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آغاز شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تو صبح کا ٹائم ہے اور میں بچوں کو سکول چھوڑ کر جو بھائی ہوں گا اور کاؤسر جائے وہ ریڈی ہو رہی ہے اس کے سامی بھی ابھی میں جا رہا ہوں نیو ہاؤس وہاں پر جا کے سبزوں کو پانی بھی لگانا ہے اور کاؤسر جو کام وہاں پر اپنا دیکھے گی گھر کا تو وہ بھی کرنا ہے چلیں میں اندر چلتا ہوں اور ان کو بلا کے لاتا ہوں چلیں میں اندر چلتا ہوں اور بلا کے لاتا ہوں ان کو اور یہاں پر ہمارے ٹاماتر دیکھیں ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں پودے اور پودینا تو بہت زیادہ بڑا ہو گئے ہیں اور یہ کل ہم لائے تھے بہت ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے ہیں گور کی پیل اور آڑو کا درخت اور یہ گملے بھی کافی پیارے لگ رہے ہیں چلیں دیکھتا ہوں کہ ریڈی ہو گئے نہیں ہوں ابھی تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ابھی کاؤسر جو ہے وہ اپنا سامان تھوڑا بہت جو ہے وہ پیک کر رہے ہیں جو وہاں پر لے کے جانا ہے جیسے کوئی کپڑے سل کے آئے تھے اور کوئی تھوڑا بہت سامان رہے گیا تھا یہاں پر وہ بھی تو وہ پیک کر رہے ہیں بس ابھی ہم نکلتے ہیں سامان ریڈی ہو کے آگے تو ابھی ہم چلتے ہیں نیو ہاؤس چلیں اور تو کچھ نہیں لینا آپ کی سبزیں آپ کا انظار کر رہے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی ہوگی ہماری سبزیں کیونکہ ایک دو دن سے ہم لوگ گئے نہیں ہیں دو دن تو ہو گئے ہیں یہ گاڑی میں سامان رکھتا ہوں ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں کھانے پینے گی کچھ راستے سے لے لیں گے کیونکہ نیو ہاؤس میں آج کھانا بھی بنایا گیا اور ماشاءاللہ ہمارے فلاور بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں اور بارش بھی ایک دو دن ہوئی ہے تو بارش کی وجہ سے بھی کافی اچھے ہو گئے ہیں بیٹھے بیٹھے اور رمضان کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں کیونکہ وہاں پر جا کر سبزوں کو پانی بھی لگانا ہے تو رمضان جو ہے وہ ہلپ کریں گے تو ویلکم بیک ہم گھر پہنچ گئے ہیں اور ہمارے پھول بھی اچھے ہو رہے ہیں کیونکہ بارش ہوئی نا دو تین دن لگا تار ابھی پھول بھی اچھے ہو گئے ماشاءاللہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی ابھی میں چلتا ہوں گاڑی سے سامان نکال کے لئے آتا ہوں چلیں جی یہ رہا ہے سامان باہر کوئی سبزی لگانی ہے ہاں کیا لگانا ہے ہردال وہ بھی اچھی ہوتی ہے بہت زبرس ہوتی ہے چلو دیکھتے ہیں یہاں پر ٹرائی کرتے ہیں اس طرف بھی ہماری کیاری ہے اور اس طرف بھی دو ہماری کیاری ہیں گیٹ کرتا ہوں بان اور چلتے ہیں اور میں میٹ ہمارا اچھتا ہے یہ پڑا ہوا ہے میں نے کاشت کوئی لے گیا ہے چلو اس ڈور کو بھی باندھ کر دیتے ہیں اور اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا سیٹ ہو رہا ہے ٹھاکری ہے سامان چلو آپ سیٹ کریں سامان اور میں باہر سے سبزیاں دیکھتا ہوں سامنے چل گئے آجا باہر سبزیاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری سبزی تو اچھی خاصی نکل گئی ہے کیسی ہے رمضان بہت اچھی اچھی نکل گئی ہے چلو بہت بھی اچھی لگ رہی ہے سبزی یہ دیکھیں یہ ساری سبزی نکل رہی ہے اور سبزی کے ساتھ گھاس بھی نکل آئے ہیں اب گھاس کو نکالنا پڑے گا یہ گھاس سبزیوں کے اوپر ہی آ جائے گا تو برابر میں مارکیٹ ہے وہاں سے جا کے میں سبزی لے آتا ہوں دھنیا پودینہاری میرے چالو ٹماٹر یہ سبزی لے لے کے آتا ہوں چلے دور کر دیا بند اور اس دور کو بھی باہر سے بند کر دوں کیا کروں چلو کھلا رہی ہے چلے چلتا ہوں سبزی لے کے آتا ہوں چلے بے چلے چلے جی میں پہنچ کے ہوں ویجیٹیبل کی شاپ پر سامنے شاپ ہیں اور ایک پیاری سی خوبصورت نرسری بھی ہے یہاں پر آج یہ شاپ بندے سبزی والی تو ابھی یہاں سے مجھے نیچے جانا پڑے گا سبزی لینے کے لئے پھول کتنے پیار ہیں ماشاءاللہ ابھی میں جا رہا ہوں گاؤں سے سبزی لینے کے لئے کیونکہ ہمارے علاقے میں تو یہاں پر سبزی نہیں ملی سبزی کی شاپ بند تھی اور ابھی میں گاؤں جا رہا ہوں یہ دیکھیں کیسا علاقہ ہے پیارہ اور خوبصورت اور لیفٹ سائیڈ میں نا تھوڑا آگے جا کے وہ گندم ہگائی ہوئی ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پر بھی گندم ہے یہ دیکھیں میریữ پر گندم کشت کی ہوئی ہے اور sucks تیجی رائٹ سائیڈ پر بھی گندم ہی کشت کی ہوئی ہے اور سامنے جو ہیں وہ شاپ ہیں سامنے سے مجھے جا کے سبزی ملا گی بہت یہ اچھا ہے اور خوبصورت بھی ہوا ہے اور لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں پیاری سے خوبصورت سی ایک نرسری بھی بنائی ہوئے یہاں پر اور مجھے ایک گاؤں کے پاس جو ہے مجھے سبزی کی شاپ ملی ہے تو یہاں سے میں سبزی دیکھ لیتا ہوں سبزی تو ابھی آئی نہیں ہے آنے والی ہے ان کے پاس ان کے پاس مجھے سبزی نہیں ملی کیونکہ ان کی گاڑی جو ہے سبزی والی وہ آر یہ راستے میں ہے تو میں آگے جا کے لے لیتا ہوں آگے بھی کوئی سبزی والا ہوگا یہاں پر ماشاءاللہ سے کتنا پیار اور خوبصورت سا علاقہ ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں پیارا سا گاؤں اور سامنے دیکھیں اور یہ بھی کسی نے فارم آس بنایا ہوا ہے یہاں کا ویو کتنا پیار ہے یہ دیکھیں خوبصورت سا علاقہ ہر طرف درخت ہیں اور گندوں بھی کاشت ہوئی ہوئی ہے اور ہریالی کتنا زیادہ ہے چلے یہ خوبصورت مسجد کے پاس مجھے سبزی والا مل گیا ہے سامنے سبزی کی شاپ ہے چھوٹی سی اس کے پاس بھی اتنا زیادہ سبزی نہیں ہے چلے تھوڑی بہت دیکھتا ہوں اگر مل جاتی ہے تو اور اس نے اپنی شاپ کیسے بنائی ہوئی کتنا خوبصورت سی ہے پیاری سی خوبصورت سی شاپ اور شاپ کے پیچھے دیکھیں ہریالی اور گندم دیکھیں گھاس دیکھیں کتنا پیارا لاغ رہا ہے اور اس شاپ کے آگے یہ خوبصورت سی مسجد بھی ہے میں یہاں سے ٹماتر اور ٹنڈا بھی لے لیتا ہوں یہاں پر دیسی ٹنڈا آیا ہوئے سبزی جو ہے آنے والی ہے تھوڑی دیر ہے کنی دیر تک آ جائے گی سبزی تقریباً دس تک آگے ٹنڈ کیوں کی ٹائم ابھی تقریباً پتہ نہیں کیا دس واج گئے ہیں مجھے گاؤں کی فریش فریش سبزی جو ہے وہ مل گئے یہ بھی گاؤں کے ہیں ٹنڈے اور پالک بھی گاؤں کی ہے دھنیا بھی گاؤں کا ہے تو بس ایک دو ویجیٹیبل رہ گئے ہیں جو ہری مرچی لینی ہے اور کیا لینے ہے ٹماتر ٹماتر ان کے پاس آئیں ٹماتر بھی لے لیتا ہوں ٹماتر بھی ان سے لے لیتا ہوں ٹماتر بھول رہے تھے مجھے اور یہاں پر یہ ویجیٹیبل کی شاپ بند تھی دودھ والی کو لیے تو یہاں سے میں دودھ لے لیتا ہوں سبزی تو میں لے آئے ہوں باہر جا کے گاؤں سے سامنے ملک والی شاپ سے میں دودھ اور دہی لے کے آگے ہوں پس اب گھر چلتا ہوں سبزی اور دودھ لینے کے بعد میں واپس گھر آ گیا ہوں میں کچھن میں آ گیا ہوں یہ لے سبزی ٹھیک ہے اور کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتا جو کیونکہ میں پھر تھوڑا لیتا ہوں گا بچوں کو بھی سگوز سے لوں گا سب چیز ہیں سب چیز ہیں سب چیز ہیں اور دیسی ٹنٹے ہیں یہ گاؤں سے میں لائے ہوں یہ گھر کے پاس جو گاؤں ہے نا دیسی نا ہاں ہاں سب چیز دیسی ہے یہ گاؤں کی فریش فریش سبزی ہے ٹوکریوں کو بھی ابھی یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں اب اس میں پیاز ٹماٹر اور جو بھی سبزی ہے سب ٹوکریوں میں رکھ دیں گے تاکہ شاہ پر میں خراب نہ ہو گھر میں ایک چیز کی کمی رہ گیا ہے جو فریج ہے وہ فریج لینا ہے بس باقی سب چیز کمپلیٹ ہے آج ہم نیو گھر میں سبزی بنانے والے ہیں اور سبزی کے ساتھ ساتھ پکوڑی بھی بنیں گے شاید ہو سکتا ہے بیسن ہے یا نہیں ہے بیسن چیک کریں ادھر تو لذار نہیں آرہا چلے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سہیے اگر کچھ مگوانا ہو تو مجھے فون یا میسیج کر دینا ٹھیک ہے نا چلے پانی کی ضرورت نہیں ہے نا سبز چلے بھارش ہو جتے نا تو سبزیوں کو پانی کی ضرورت نہیں ہے تو بس سبزیوں کی دیکھ بھال کر کے تو ہم واپس جا رہے ہیں گھر اور ماشاءاللہ سے یہاں سے بھیو دیکھیں کتنا پیار اور خوبصورت اور میں اس وقت کافی مچائی پا رہا ہوں نیچے جو گھر بنے ہو وہ کتنا اچھے لگ رہے ہیں خوبصورت لگ رہے ہیں اور سورج بھی نکلا ہوئے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے بھی کافی پیارے لگ رہے ہیں اور رات کے ٹائم بھی کافی پیارے لگتے ہیں جب لائٹیں چال رہی ہوتے ہیں ہار طرف تو لائٹوں کی وجہ سے بھی کافی پیارے لگتے ہیں کاؤسر کو اور کاؤسر کے امی کو گھر چھوڑ کر واپس آ گیا ہوں چلے جی میں نے بچوں کو ٹوشن چھوڑ دیا چلے آیت چلے جائے موسوہ لے جاؤ اس کو اس کا بیگ نکال لے بیگ کی ضرورت نہیں میں ہر ستارہ گتے باہر مارکیٹ وہاں سے شاپنگ کر کے لے آئے ہیں سب کے لیے اید وغیرہ کے گفت وغیرہ سب لے آئے ہیں تو ابھی ٹائم بھی ہو چکا ہے کافی تو بس ابھی میں جا رہا ہوں اپنے نیو ہاؤس وہاں کاؤسر اور میری ساس وہیں پر ہے تو بس ابھی میں یہاں سے چلتا ہوں اور میرے موبیل کی بیٹری بھی ڈان ہو گیا یہ دیکھیں ابھی کیمرے ریزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا تو گھر پر سارا سامان لے کر میں دیکھے آ گیا تھا اور بس ابھی ٹائم بھی ہو گیا تو بس ابھی چلتا ہوں تو صبح میں کاؤسر اور اس کے امی کو نیو ہاؤس میں چھوڑ کر آیا تھا اور ان کو سارا سامان لے کے دے کے آئے تھا جیسے ویجیٹیبل ہو گئی دودھ ہو گیا دائی ہو گئی جو چیز بھی ضرورت تھی ان کو لے کے دے کے آئے تھا میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کیونکہ بچوں کے سکول بھی ہے ان کو بھی لینا ہوگا پھر ٹیوشن ہوگا اور پھر مارکٹ بھی جانا ہوگا کافی سارا سامان ہے جو مارکٹ سے لینا ہے جیسے ہر کسی کو ستارہ نے ایدی دینی ہے وہ سامان جیسے کپڑے ہو گئے اور چوڑیاں ہو گئی ہیں کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو آج لی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا ہوں گھر پر ستارہ کو میں نے گھر پر ڈراب کیا اور چائے پی ابھی میں گھر سے نکلا ہوں وہاں پر بارش تھی دیکھیں وہاں پر بارش کا پانی بھی جمع تھا اور یہاں پر آیا ہوں تو بلکل بارش ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے رول بلکل سوکے پڑے ہیں یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آرہا پانی کا نام اور نشان نہیں ہے یہ دیکھیں ہر چیز سوکی پڑی ہے اگر یہاں پر بارش ہوتی تو روڈ آپ کو گیلا نظر آتا بلکل ڈرائی پڑا ہوئا ہے روڈ اور میرے موبیل کی بیٹری ڈاون ہے تو اس وجہ سے میرے موبیل کے جو فلش لائٹ ہے وہ بھی آن نہیں ہو رہی تو فائنلی میں گھر پہنچ گیا ہوں میں نے کاؤسر کو فون گیا کہ میں پہنچنے والا ہوں اور کاؤسر بھی گیٹ پر آگئی السلام علیکم کیا حال ہے سنائے بہر تو نہیں بلکل بھی نہیں چلو یہ تو اچھی بات ہے دل لگ گیا ہے نا تو الحمدللہ گھر پر پہنچ چکا ہوں اممہ کھائے سوئی ہے اور کوئی نہیں تازہ سنائے کیا بنایا تھا ٹینڈے ٹینڈے پالک نہیں بنائی تو بس ابھی باتیں باتیں کرتے ہیں باتیں کرنے کے بعد بس ہم سو جائیں گے پھر انشاءاللہ صبح دیکھیں گے جو بھی ہوگا تو سارے برتر مرتر دھو کے رکھ دیئے اور یہ رہا سالن سالن دبے میں ڈال کر رکھ دیا یہ رہا ہے ٹینڈے بہت ہی زبرس لگ رہا ہے سبزی تو اپنے زبرس بنی ہے خوشبو یہاں تک آ رہی ہے اصل بات میں کھانا جو ہے کھا کر رہا تھا جب افتاری کی تھی تو اس ٹائم میں نے صحیح کھایا ہے میں نے بھی اور ستا رہنے بھی تو ابھی بھوک نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ صبح سہری میں کھاؤں گا یہ تو آج کا بیلوگ سے آپ کو ایسا لگا امید کرتا ہوں کہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کا دینا شیئر کا دینا سبسکرائب کا دینا اور انشاءاللہ کے نئے بیلوگ کے ساتھ ملوں گا کل تب تک کے لئے مجھے اجازت اللہ حافظ